اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں ایک ریسپی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں پیٹھا قدو کی میری دوسری ویڈیو تو آپ دیکھتے ہیں آج میں نے سوچا ذرا مختلف جو میں پکاتی بھی ہوں اور بڑی فائدہ مند سبزی ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں آپ زیادہ تر لوگ اس کو سردیوں میں پکاتے ہیں حلوے کے طور پہ حلوہ بھی بہت مفید ہے اس کا لیکن گرمیوں میں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں سالن کے طور پہ اور آج جو میں سالن بنا رہی ہوں وہ ذرا مختلف ہے آپ نے کم یا کھایا ہوگا یا کم دیکھا ہوگا یا کم سنا ہوگا تو اس کے بے شمار فائدے ہیں اس کا مزاج جو اس کی طبی لحاظ سے سرد ہے اس کا مزاج سرد مزاج والوں کے لیے تھوڑا اچھا نہیں ہے یہ باقی بلڈ پریشر کے لیے اور سفرہ کی حرارت ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت مفید ہے گھمبرہات کے لیے مفید ہے دل کو طاقت دیتا ہے جیگر اور میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے جن لوگوں کو موٹا ہونے کا شوق ہے وہ قدو کھا سکتے ہیں یہ پیٹھا قدو اور یہ ٹی بی کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہیں اللہ نہ کرے یہ بیماری اللہ بچا کے رکھے اس بیماری سے سب کو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جاتی ہے تو دوائیاں تو ہم کھاتے ہی ہیں سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں دوائیوں کے لیکن اگر ہم یہ چیزیں استعمال کریں تو اس سے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں اور باقی یہ مسانے کی جو بیماریاں ہیں کوئی انفیکشن ہے یا گرمی ہے یا مسانے میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے تو آج ہم اسی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ سے میں پہلے تو آپ اس کو اچھا سا دھولیں کاٹ لیں کاٹنے کے بعد دھولیجئے اور گرم پانی میں پانچ منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا بس بوائل اتنا زیادہ نہ آئے کیونکہ اس کے جو فوائد ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں تو آپ اس کو ذرا سا وہ کر کے اور پھر دہی کے ساتھ آپ لسی بنا لیں ایک کلو دہی آپ اس میں ڈال دیں یا تین پاؤں تک دہی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں آدھا قدو میں نے ڈالا ہے آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ مکہی کے دانے پیس کے تھوڑے سے میں نے ڈالنے ہیں اس کے اندر اور اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوں تو آپ اس میں بیسن بھی ڈال سکتے ہیں چار چمچ بڑے بھر کے اور زیادہ یہی فیدہ رہتا ہے جب آپ کھائیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ آئے گا یا ایک اس میں گاڑا پن آئے گا یہ بہت مزے کے ہو جاتی ہے آپ اس میں دو چمچ مرچیں ڈال دیں اور اس میں حلدی نہیں ڈلتی زیادہ گرم مسالے بھی نہیں ڈلتے اس کے اندر اور آپ اس میں ایک بھر کے چمچ یا ڈیڑھ چمچ تقریباً نمک ٹال دیجئے اور باقی جو آپ نے پھر اس میں تڑکہ لگائیں گے نا جب تو پھر آپ اس میں ڈالیں گے لیسن تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا تیل بس پھر آپ اس میں آپ تڑکہ لگا لیجئے گا جب آپ یہ سارے چیزیں اس کے اندر ڈال لیں نا لیسن اور نہیں ڈالنا بھی آئل تو یہ ڈال کے پھر آپ اس کو چولے پہ رکھ دیں اور جب آگ جلا لیں تو پھر اس کو مسلسل آپ ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو لسی آپ کی پھٹ جائے گی جب میں نے دہی سے ایک تقریباً تین پاؤ یا ایک ٹلو دہی تھا میرے حال سے تو اس کی میں نے لسی بنا لی تھی گاڑی سی بس آپ گرینڈر مشین میں ڈالیں اور لسی گھر پہ بنا لیں تو یہ ساری چیزیں ڈال کے پھر آپ اس کو ہلاتے رہیں جب اچھا سا اس کو عبال آجائے تو پھر آپ اس میں سے چمچ نکال لیجئے گا آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا اتنے دیر آپ کہاں کھڑے ہلاتے رہیں گے اس کو تو جب عبال آجائے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں کھانے میں بہت مفید ہیں میری نانی اممہ میری اممہ بنایا کرتی تھی تو ان جیسا تو میں اچھا نہیں بنا سکتی لیکن کوشش ہے کہ اچھا بن جائے اچھا ہی بن جاتا ہے ماشاءاللہ سے تو اس کے بڑے فائدے ہیں جب آپ اس کو کھائیں گے صبح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ تو اس کا ذائقہ اس کا مزہ اور بھی زیادہ آتا ہے تو آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کڑی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کڑی کے طور پر بھی آپ کھا سکتے ہیں کڑی کے سمجھ کے بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو لیکن یہ کڑی کی طرح اس کا ذائقہ نہیں ہوتا بہت مزہ دار ہوتا ہے یہ تو انشاءاللہ میں آدھا قدو میں نے ڈالا تھا اس میں اور آدھا میں نے رکھا ہے اور ایک اور قدو بھی رکھا ہے وہ میں نے حلوہ بنانا ہے تو پھر انشاءاللہ میں حلوہ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی تو اب ہم اس میں مسلسل بس چمچ چلاتے رہیں گے نیچے جو ہم نے ڈالے نا مکہی کے دانیں پیس کر وہ نیچے لگ جائیں گے اگر ہم اس کو ہلاتے نہیں رہیں گے تو ہلانا چھوڑ دیا تو دانیں نیچے مکہی کے پیسے وہیں وہ لگ جاتے نیچے پتیلی میں تو اب ہم اس میں تین چار جووے لسن کے ڈال دیں گے تھوڑا سا زیرہ میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا دھنیا ڈالا ہے اور تھوڑا سا گڑ اس کے اندر میں ڈالوں گی کیونکہ اس کا ایک مٹھاس والا ذائقہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا تو آپ اس میں تھوڑا سا گڑ ڈالیں زیادہ نہیں ڈالنا کہ بہت ہی میٹھا نہ ہو جائے اب لسن ڈال دیا دھنیا اور زیرہ میں نے آدھی آدھی چمچ ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا دھنیا اور زیرہ میں صاف ستھرا کر کے اور پھر اس کو طوے کے پر بھون کے پھر میں رکھتی ہوں تو یہ جلدی بس جاتا ہے اس طرح تو اس کا ذائقہ بھی بڑھا اچھا ہو جاتا ہے اب آئل گرم کر کے تو آپ اس کے اندر ڈال دیں گرم آئل کے اندر ڈالیے گا یہ دیکھیں میرا قدو جو تھا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو گیا گاڑا سا تو آئل میرا گرم ہو چکا ہے اب لسن ڈال کے ادرک ہے تو ڈال دے نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے اگر ہے تو ڈالنی چاہیے کیونکہ اس میں جو بادی پن ہوگا نا وہ ختم ہو جائے گا ادرک ڈالنے سے یہ گڑ میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اور دوسری چیز اس میں میری نانی امہ اور اپنا میری والدہ جو تھی نا اللہ بخشے ان کو اللہ بخفرد فرمائے وہ ہنگ ڈالا کرتی تھی اس کے اندر تھوڑی سی ہنگ آپ جیسے ایک کالی مرچ کے جتنی ہنگ آپ اس کے اندر ڈال دیجئے تو اس کے ساتھ بادی بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ قدو ہے اور لسی ہے تو دونوں چیزیں بادی ہیں تو اس لیے بادی پن ختم کرنے کے لیے آپ اس میں ہنگ ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی لیجئے جی ہم نے لگانا ہے اب اس میں تڑکہ تڑکہ بہت ہی مزکہ لگ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنا ٹیسٹی ہے تو انشاءاللہ اللہ مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو پسند کریں گے اور کوشش کریں اس کو بنانے کی بہت ایزی ہے بس تھوڑا سا شروع میں آپ کو ہلانا پڑے گا چمچ اس کے اندر اور بس پھر آپ اس کو چھوڑ دیں آنچ ہلکی کرتے ہیں ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہے پکتا رہے گاڑا گاڑا ہو جائے تو پھر آپ لیسن اور اس کا زیرے کا تڑکہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو آپ اس کو گرم کھانا چاہتے ہیں تھنڈا کھانا چاہتے ہیں جس طرح آپ کو اچھا لگے دونوں ہی طرح کا مزے کا ہوتا ہے تھنڈا بھی اور گرم میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ پلیٹ میں ڈال کے ابھی یہ تازہ تازہ ہے تھوڑا سا ڈیلا لگ رہا ہے آپ کو تو جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو گاڑا ہو جائے گا ذائکے دار بھی ہو جائے گا اور تھوڑا گاڑا بھی ہو جائے گا تو آپ اس کو دوا کے طور پر بھی کھانا سکتے ہیں آپ اس کا حلوہ بنا کے بچوں کو کھلائیں کیونکہ اس طرح کا شاید بچے نہ پسند کریں تو آپ حلوے کے طور پر بھی کھلا سکتے ہیں ان کو میرے چینل کو سبسکرائب کیے کرنا شیئر اور لائک کیا کیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ